موسیقی سلام علیکم ہم ایک بار پھر پروگرام تحفظ محلیات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں میں آرزو میرزا خانی ہوں آج میرا ارادہ ہے کورا کٹکٹ کی ریس سیکلنگ کے سسلے میں آپ سے گفتگو کروں ریس سیکلنگ سے مراد کچھوں کو دوبارہ قابل استعمال بنانا اور ان کو ایسے معواد میں تبدیل کرنا ہے جن کو دوبارہ کام میں لائے جا سکے ریس سیکلنگ سے متعلق گھروں میں جو کام پہلے کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھوں کو ایک دوسرے سے الہدہ کیا جائے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے گزشتہ پروگرام میں خوشکوتر کچھوں کے بارے میں آپ کو بتایا تھا مگر بات یہ ہے کہ ان دو قسموں کے کچھوں کو کیوں کہ الہدہ کیا جا سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ان دو قسم کے کورا کرکٹ کے لیے الہدہ تھیلیں یا حتیٰ کہ الگ ٹوکریاں رکھ سکتے ہیں آپ سب سے پہلے اپنے گھروں میں کاغذوں اور گتوں کو الہدہ کر لیں اور کاغذوں کی ریس سیکلنگ کے لیے آپ بلکل اتمنان کے ساتھ پاؤں سے تیہ کر سکتے ہیں اور یا ان کاغذوں کو جن کو آپ نے استعمال کیا ہے اور آپ کے ذاتی کاغذ شمال ہوتے ہیں ان کو آپ چھوٹے چھوٹے تکڑوں میں تبدیل کر لیں اور ان کو ایک الہدہ تھیلے میں ڈال دیں آپ کو یاد رہے کہ دودھ کی ڈبیاں بھی دوبارہ قابل استعمال ہوتی ہیں کیونکہ یہ ڈبیاں 74% کاغذ سے تیار کرنا ہیں اور آپ ان میں موجود مایا اشیاء کا استعمال کرنے کے بعد ان کو ریس سیکلنگ کے لیے تیار کر سکتے ہیں لیکن باتوں کے ساتھ یاد رکھیں کہ ٹیشو پیپرز یا بہت مرغن اور آلودہ گتے دوبارہ قابل استعمال نہیں ہو سکتے ہیں اور ان کو ان تھیلوں میں پھینکنے سے گریس کریں جن مواد کا میں نے ذکر کیا ان کے ساتھ آپ شیشوں اور ایلمینیوم کو بھی ریس سیکلنگ کے لیے تیار کرالیں شیشہ کاٹنے والی شے ہے خیال رکھیں کہ ان کو اس طریقے سے رکھیں کہ تھیلوں یا آپ کی ٹوکریوں کو کاٹ نہ دیں یا ان کو نقصان نہ پہنچائیں ان اشیاء کے ساتھ آپ پلاسٹک کی بوتلوں کو بھی دوبارہ قابل استعمال بنانے کے لیے آمادہ کریں کیا آپ کو اس بات کا علم تھا کہ پلاسٹک کی بوتلوں کو خدرتی ماحول میں ڈھل جانے اور تزیہ ہو جانے کے لیے ایک ہزار سال سے بھی زیادہ وقت ضرورت ہے اگر آپ کو ان باتوں کا علم ہے تو کوشش کریں ان بوتلوں کو تیار کرنے اور ان کو خریدنے میں غار کرتے رہیں اور ان کو زیادہ استعمال کرنے سے گریس کریں اس کام کے بجائے آپ ذاتی سرائیوں حتی کہ ذاتی گلاس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ان باتوں کے علاوہ جو میں نے آپ کے لیے تشریح کی ریسیکلنگ کے لیے آپ کے گھر میں دیگر اشیاں بھی ہیں جن کی آپ ریسیکلنگ کر کے دوبارہ قابل استعمال بنا سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں جتنا آپ کم چیزیں خریدیں گے آپ گھر کی معیشت کبھی اتنا ہی خیال کر سکتے ہیں اور جن چیزوں کو آپ نے خریدا ہے آپ پلاسٹک کی اخصام شمار ہوتی ہیں اور حتیٰ کہ ایلمونیم سے بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کے ذریعے آپ محولیات کو کم تر نقصان پہنچا سکتے ہیں کورا کرٹ کرٹ کے این اخصام کے علاوہ جن کے بارے میں ہم نے کہا وہ دوبارہ قابل استعمال ہو سکتی ہیں ہمارے پاس خطرناک فضلے بھی ہوتے ہیں جی ہاں یہ فضلے بھی ریسیکلنگ کے قابل ہوتے ہیں یہ کچھرے سرنج اور ہیلوجن بلپ کے ہیں لہذا ان کچھروں کو آسانی کے ساتھ دوبارہ قابل استعمال بنانے کے لیے ان کو الہدہ ٹوکری میں رکھ دیں اور حتیٰ کہ ایک رنگین مارکر کے ذریعے ان کے اوپر نشان لگائیں اور سب کو دکھائیں کہ یہ کچھرے خطرناک ہیں خطرناک کورا کرٹ ہمارے محول کو بری طرح نقصان پہنچا سکتا ہے لہذا اگر آپ ان کچھروں کو الہدہ کر سکیں جو اپنے آپ سے سیسا یا پارا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ اپنے محولیات کی زیادہ سے زیادہ مدد کر سکتے ہیں یاد رہے کہ اشیاء کو دوبارہ قابل استعمال بنانے سے بہت زیادہ انداز سے آپ محولیات کی حفاظت میں کردار ادا کر سکتے ہیں نیز اس بات کی عادی بن سکتے ہیں کہ کم تر اشیاء کا استعمال کریں آپ کا بہت شکریہ اس پروگرام میں ہمارا ساتھ ہمارا ارادہ ہے کہ انداز پروگراموں میں آپ اور آپ کی گھر والوں اور پیارے بچوں کو محولیات کی تحفظ کے بارے میں زیادہ اور بہتر انداز سے تعلیم دے سکیں خدا حافظ